پریولیج جو ہے پرائیم میسٹر کے آفیس کی ہے انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے مریم آرنگزہیب صاحبہ جو ہے نا وہ دیکھیں جی قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے تیہ پائے ہیں اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازہ نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوئی ہیں اس کو سیاسی نکتہ نظر سے یا سیاسی نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے پیورلی آئینی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے وہ ضرور دیکھیں لیکن سیاسی انفلنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائز کے تحت نہ کریں کیونکہ یہ ایڈوائز جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائن میسٹر کی ہے کسی اور ایڈوائز کے تحت نہ کوئی کام کریں سر اس میں جو عمران خان کا جو بیان ہے تھا خاجہ صاحب کزشنہ روز کے صدر مملکت ان سے مشورے کے بات کریں گے یار اینے بندہ گال کرو دیں تو منود سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو کیا عمران خان کی سوالے سے جو مشابرتہ اور ایڈوائز لینی چاہیے دیکھیں جی میں نے میں نے میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اس اس مسئلے کے اوپر کہ اس کو ادارے کو سپریم کو سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہے اس ادارے کے پاک افواج کے ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ائر فورس ہے آرمی ہے اور نیوی ہے ان کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں اس کے علاوہ اور کوئی کنسکریشن نہیں 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 اگر آپ پرائیم نیسٹر کی طرف سے ادب میں میری کیوں کہا دیو کنفرمیشن دیجی سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ جو عمل ہے رفسران کے نام تھے انہی کے نام اپروو ہوئے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو جو ہے میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر ون اور نمبر ٹو کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو انہی اسی طرح ضعب کر لیا گیا یہ قانون اور آئین اور جو میرٹ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو تری سٹارٹ جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ بانتا ہے یہ پروسس کب تک مکمل ہو جائے گا آپ کے خیال میں صدر صاحب کی جواب آ جائے گا امید ہے امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس سے چیز کو متنازہ نہیں بنائیں گے اور پرائیم میسٹر کی جو ایڈوائیس ہے قانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک کیا ختم ہو جائے دیکھیں میری بات سنیں یہ دیکھیں یہ میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازہ نہ کھڑا ہو خدا نخواستہ اور ساتھ ساتھ یہ بات تیہ پا جائے کہ اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہے ہمارا ملک جو ہے ہماری ایکانومی جو ہے وہ ایک ایک سمت پہ چلیا آج اس وقت سب کو سٹینڈ سٹیل ہوا ہوا ہے خاندر صاحب دو روز کا جو حاصل ملیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی حوالے سے قانونی پیچھتگی کو دور کیا جا رہا ہے دیکھیں میں میں تو اڈے کہیں دوں تو میں پہلے اندر کشن ہی اندر سنائے گا جڑا ہے خاندر صاحب حاصل ملیر صاحب کا جو دو روز کا گیپ بیچ میں آ رہا ہے سر ریٹائرمنٹ ستائیس کو سر وہ ایوری ایوریٹھنگ has been taken care of according to law and constitution thank you very much thank you sir